دوسرا درویش سلیبیوں کے لئے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتشگیر سیال چھپا کر رکھا تھا جس سے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر خلابندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے مگر سلطان ایوبی کے تباہ کر جاسوسوں نے اسے اڑا دیا یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر وسیع غار میں تھا اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین یوں ہلا دی تھی جیسے زلزلہ آیا ہو یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تباہی کس طرح بپا کی گئی ہے جس سے صرف سلیبیوں کی ہی نہیں بلکہ سلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عزدین کی کمر ٹوٹ گئی تھی انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے سلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اتفاقیہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے پچھلے قسط میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلیبی موسل کے والی عزدین کو اپنا اتحادی بنا کر موسل کے پہاڑی علاقے کو اپنا فوجی اڈا اور اسلحہ بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا زخیرہ بنانا چاہتے تھے مگر رادی نام کی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن عدریز کے تعاون سے ان کا زخیرہ تباہ کر دیا اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی یہ مشہور کرا دیا تھا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر بیٹھے گا اور اسے خدا موسل کی فتح کا اشارہ دے گا پھر موسل یعنی عزدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی اس درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحہ اور آتشگیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا دوسرے دن موسل کے لوگوں پر دہشت تاری تھی انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات یہ دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا اور پہاڑیوں میں سے جو یہ سیاہ بادل اٹھ اٹھ کر آسمان پجا رہے ہیں یہ کیسے ہیں آتشگیر سیال کئی روز جلتا رہا تھا اس کے ساتھ وسیغار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا در کے مارے کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا سب اسے درویش کی کرامات یا قہر سمجھ رہے تھے ایسی دہشت زدگی کی عذیت ناک قیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے ایسی دہشت زدگی کی عذیت ناک قیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے یہ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا سر کے بال لمبے اور سفید تھے داڑی بھی لمبی اور سفید تھی اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھوریاں تھی ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا یہ اسی درویش کی معنی تھا جو اسی کی طرح اچانک نمدار ہوا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اسے خدا آسمان سے ایک اشارہ دے گا یہ نیا درویش بھی اچانک نمدار ہوا اور پھر وہ بازار میں آیا تو خوف سے کامتے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا اس کی آنکھیں نمدار تھیں اس نے رکھ کر کہا وہ جہنم میں جل گیا ہے جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں تم سب اسی جہنم میں اسی دنیا میں جلو گے خدا نے تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے وہ سیاہ دھوان دیکھو اللہ کے قہر سے ڈرو اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ قرآن پاک ہے خدا کے لئے ہمیں کچھ بتا ایک بڑھے نے آگے ہو کر پوچھا یہ سب کچھ کیا تھا وہ کون تھا تم کون ہو ہمیں بتا کہ رات زمین کیوں لرزی تھی اور یہ سیاہ دھوان کیا ہے وہ مجذوب تھا نئے درویش نے کہا پاگل تھا اس نے اللہ کے رازوں کی دنیا میں دخل دیا اللہ کے سوا کوئی اور فتح یا کسی خوشقبری کا اشارہ نہیں دے سکتا فتح اور شکست خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس نے اپنے آپ کو اللہ کا ایلچی کہا اور گنہکار ہوا اس نے سزا پالی جا کر دیکھو اس کی ایک ہٹی بھی نظر نہیں آئے گی وہ جس پہاڑ پر بیٹھا تھا اس پہاڑ کو بھی سزا ملی وہ سیاہ دھوان دیکھو پہاڑ ابھی تک جل رہا ہے اس جھوٹے درویش کو اب بھی سچ مانو گے تو تم بھی جلو گے ہمیں بتا سچا کون ہے لوگوں نے پوچھا کیا تو سچا ہے نہیں اس نے جواب دیا اور قرآن بلند کر کے کہا اللہ کا یہ کلام سچا ہے اس درویش کو بھول جاؤ اس کتاب کی بات مانو جو اشارے اللہ نے اس میں دیئے ہیں وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا وہ آگے کچل پڑا وہ دن بھر موصل میں یہی صدا لگاتا پھرتا رہا وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے وہ اپنی آگ میں جل گیا ہے جہاں اسے لوگ روک لیتے وہ اس موزم پر واز دیتا کہ غیب کا حال کوئی انسان نہیں جانتا اور خدا کے اشارے یہی ہیں جو قرآن میں ہیں اس نے زہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی اثر کی کسی دوسری مسجد میں اور مغرب کی ایک اور مسجد میں پڑھی وہ جس مسجد میں گیا وہاں نمازیوں کے حجم جمع ہو گئے اس نے ہر مسجد میں یہی واز دیا کہ برحق صرف قرآن ہے اور آئے لوگوں قرآن کے اشاروں پر عمل کرو وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا تو رات گہری ہو رہی تھی وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے اس نے سب کو روک کر کہا اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے میں ساری رات ویرانے میں عبادت کروں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا اس نے لوگوں پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کے دلوں سے پہلے درویش کی دہشت نکل گئی تھی اس نے لوگوں سے وہیں رکنے کو کہا تو وہ رک گئے اس نے کچھ دعائیہ الفاظ کہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا لوگ وہیں کھڑے مگوئیاں کر رہے تھے کسی میں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نظر نہیں آتی تھی مگر ایک ایسا آدمی تھا جو اندھیرے سے پائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی نظریں بچا کر درویش کے پیچھے جا رہا تھا درویش لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو کر تیز چلنے لگا تھا اس کے پیچھے جانے والے آدمی بھی قدم تیز کر لیے اس کے قدموں کی آواز پر درویش رکا اور پیچھے دیکھا وہ آدمی جسے اندھیرے میں درویش سائے کی طرح نظر آتا تھا فوراں رکا اور بیٹھ گیا درویش کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ چل پڑا لیکن وہ بار بار گھون کر دیکھتا تھا کچھ اور آگے گئے تو یہ آدمی درویش کے قریب پہنچ گیا درویش نے بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا یہ کسی آیت کا ورد تھا اس نے قدم سست کر لیے پیچھے والے آدمی نے اپنی کمر بند سے خنجر نکالا اور دبے پاؤں وہ فاصلاتیں کیا جو اس کے اور درویش کے درمیان رہ گیا تھا اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر کیا وہ پیچھے سے درویش پر وار کر کے اسے ختم کرنے کو تھا خنجر ابھی اوپر ہی تھا کہ درویش بجلے کیسی تیزی سے گھوما اس نے اپنا موٹا آسا اوپر کو گھومایا آسا اس آدمی کی خنجر والی کلائی پر تھا اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کے پیٹ میں ایسی لات جمائی کہ وہ آدمی دھورا ہو گیا درویش کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اس لیے وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ سکتا تھا اس نے آسا اس آدمی کے سر پر مارا اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا درویش نے خنجر اٹھایا وہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا درویش نے اسے کہا خنجر میرے ہاتھ میں ہے پیٹ کیبل لیٹے رہو وہ آدمی پیٹ کیبل لیٹ گیا درویش نے مو سے کسی جانور کی آواز نکالی ایسی ہی آواز دور سے بھی سنائی دی اس نے پھر آواز نکالی اندھیرے میں دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دی دو آدمی درویش کے قریب آ رکے درویش نے ہس کر کہا اس بدبخت نے وہی حرکت کی ہے جس کا ہمیں پہلے ہی خطرہ تھا مجھے تو امید تھی کہ دن کے وقت موصل کے کسی درینچے سے تیر آئے گا اور میرے دل میں اتر جائے گا لیکن انہوں نے مجھے رات کو اس سے قتل کرانے کی کوشش کی ہے یہ لوگ اس کا خنجر درویش نے زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کو عصا کی ہلکی سی ضرب لگا کر کہا اٹھ مردود تو مسلمان ہے ہاں میرے بزرگ اس شخص نے عدب سے کہا میں مسلمان ہوں درویش اور اس کے دونوں ساتھیوں نے قہقہ لگایا درویش نے اسے کہا مجھے بزرگ نہ کہو دوست میں تم سے زیادہ جمان ہوں تمہارا بحروب کامیاب رہا درویش کو اس کے ایک ساتھی نے کہا اس آدمی کو تینوں اپنے ساتھ دور ایک خیمے میں لے گئے جس کے غریب چار پانچ اونٹ بندے تھے اردگرد چٹانے تھیں اس آدمی کو خیمے میں بٹھایا گیا ایک دیا جل رہا تھا اس نے دیکھا کہ درویش کا چہرہ تو جھریوں بھرا تھا جیسے وہ اسی سال کا بھڑا ہو لیکن اب اس کی آواز جوانوں جیسی تھی درویش نے سفید داڑی اور سر کے بال اتار دیئے اس کے ایک ساتھی نے اسے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا دیا جو درویش نے اپنے مو پر رگڑا بڑھاپے کی جھریوں غائب ہو گئیں ان میں سے جو چہرہ برامت ہوا وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس پر سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑی تھی تم اصل میں کون ہو حملہ کرنے والے نے اسے پوچھا جسے تم قتل کرنے آئے تھے اس نے کہا اب تم بتا دو کہ تمہیں کس نے میرے قتل کے لئے بھیجا تھا کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری موت مرو گے میرے باس چھپانے کے لئے کچھ بھی نہیں اس آدمی نے جواب دیا مجھے محل کے ایک حاکم احمد بن امرو نے کہا تھا کہ شہر میں ایک درویش پھر رہا ہے اس نے مجھے تمہارا ہلیا اور تمہاری صدائیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس درویش کو اندھیرے میں قتل کرنا ہے کسی کو پتا نہ چلے احمد بن امرو نے کہا تھا کہ درویش کو قتل کر کے آوگے تو دو سو دینار ملیں گے کیا احمد بن امرو مجھے بڑھا درویش سمجھ رہا تھا اس نے بتایا نہیں اس آدمی نے جواب دیا اس نے یہی کہا تھا کہ درویش کو قتل کرنا ہے درویش کا فحروب دھارنے والے اس کے دونوں ساتھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمین دوز گروہ کے آدمی تھے جو موصل میں کام کر رہے تھے پچھلی کہانی میں جس درویش کا ذکر آیا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے گروہ کے ان آدمیوں نے ایک آدمی کو درویش بنایا اور اسے شہر میں گھمایا تھا لوگ توہم پرست تھے درویشوں کو خدا کی آواز سمجھتے تھے پہلے درویش کو سلیبیوں نے اپنے ایک فریب کی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا سلطان ایوبی کے آدمیوں نے اپنے ایک جوان ساتھی کو درویش کے بحروب میں پیش کر کے لوگوں کو توہم پرستی سے ہٹا کر قرآن کی طرف مائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی احمد بن امرو جو موصل میں بن امرو کے نام سے مشہور تھا والی موصل عزدین کی انتظامیہ کا ایک عالی حاکم تھا جس کی حیثیت وزیر جتنی تھی اسے اطلاع ملی کہ ایک درویش شہر میں پہلے درویش کی خلاف صدائیں لگاتا پھر رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سلطان ایوبی کے حامی گروہ کا آدمی ہے لہٰذا اسے قتل کرنا ضروری ہے ورنہ لوگوں کو پہلے درویش کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور انہیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پہاڑوں میں کیا جل رہا تھا سلطان ایوبی کے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے محل کے حفاظتی دستے کا ایک سپاہی منتخب کیا گیا اور اسے دو سو دینار کا لالچ دے کر درویش کے قتل کے لیے بھیجا گیا کرائے کا یہ قاتل جسے گوڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک جوان آدمی نکلا اسے معلوم نہیں تھا کہ گوڑھے کے بحروب میں یہ جوان آدمی تجربے کار لڑا کا جاسوس اور چھاپا مار ہے بن امرو کے بھیجے ہوئے اس قاتل کو دیے کی روشنی میں قیمے میں بٹھا کر بہت کچھ پوچھا گیا لیکن اس سے کوئی راز معلوم نہ ہو سکا وہ سلیبیوں کے کسی باقاعدہ جاسوس یا تخریبکار گروپ کا آدمی نہیں تھا وہ اجرت پر صرف قتل کرنے آیا تھا جس آدمی نے درویش کا بحروب دھارا تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ تائے کر لیا ان میں ایک اٹھا اور قیمے سے رسی کا ایک گز بھر لمبا ٹکڑا اٹھایا وہ قرائے کے اس قاتل کے پیچھے ہوا اور تیزی سے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایسا پھندہ بنایا کہ یہ آدمی تڑپنے لگا اور ذرا سی دیر میں تھنڈا ہو گیا دوسرے دن احمد بن امرو والی موصل عزودین کے دیوری نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا وہ غصے میں تھا اور عزودین کے چہرے پر پریشانی تھی احمد بن امرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اس کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کے گرد رسی لپٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندہ ہوا تھا جو عزودین کے پاس تھا یہ حفاظتی دستے کی اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کو اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا بن امرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے وہ باہر آیا زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی زبان باہر آ گئی تھی گردن کے گرد رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندہ تھا کاغذ پر لکھا تھا عزودین والی موصل کے نام تمہارے ایک حاکم احمد بن امرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لئے بھیجا تھا میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن امرو کی دہلیس پر رکھ کر چلا ہوں یہ بدنصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکا تم بھی اسی طرح کے بدنصیب ہو جو سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے کفار کی دوستی سے تم زلط کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے ہم تمہیں چائن سے جینے نہیں دیں گے ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیس پر پڑی ہوگی احمد بن امرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو یہ خوشامدی ٹولہ تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا یہی لوگ تمہارے زوال کا باز بنیں گے میری طاقت دیکھو تمہارا فوجی مشیر احتشام الدین بیروت سلیویوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لئے گیا لیکن ہم نے اسے لا بتا کر دیا وہ اب سلطان ایوبی کے پاس ہے تمہارے سلیوی دوستوں نے پہاڑوں کو کھوت کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لئے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی ہم جنوں اور بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے اس دنیاوی بادشاہی اور جاہو جلال سے باز آ جاؤ تک تو تاج نے کسی کا کبھی ساتھ نہیں دیا احمد بن امرو نے لاش اپنے گھر کے سامنے سے اٹھوائی اور عزدین کے سامنے جارک ہوائی عزدین نے بھی یہ تحریر پڑھی اور کاغذ بن امرو کو دے کر گہری سوچ میں کھو گیا بن امرو غصے کا اظہار کر رہا تھا لیکن عزدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں عزدین نے کہا اور اب اس تحریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ سلطان ایوبی کا کوئی آدمی ہے اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا میں اسے تلاش کر لوں گا بن امرو نے غصے سے کہا اور سر عام اس کا سر تن سے جدا کراؤں گا تھنڈے دل سے سوچو عزدین نے کہا اس ایک آدمی کو ختل کر دینے سے تم سلاح الدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہمیں کچھ اور کرنا ہے کچھ اور سوچنا ہے میں چاہتا تھا کہ سلے بھی سلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں سلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپا مار دستے سلاح الدین ایوبی کے پہلوں اور اقب پر اور اس کی رسط پر شبخون مارتے رہیں گے اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی اور ضرور ہوگی بن امرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خوش آمدی ہو عزدین نے کہا میں ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لئے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے اس نے تالی بجائی ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی اس نے جھکر سلام کیا عزدین نے کہا دربان سے کہو یہ لاش اٹھوالے اور کہیں دفن کر دے یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا احمد بن امرو بھی ساتھ تھا عزدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا سراہی اور پیالے لے آؤ دربان سے کہو کسی کو ادھر نہ آنے دے خادمہ نے لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑی وہ عربی پڑ سکتی تھی اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا دوڑ کر باہر گئی دربان سے کہا کہ لاش اٹھوا کر دفن کرا دے اور سراہی اور دو پیالے سنہی ریتحال میں رکھ کر عزدین کے کمرے میں چلی گئی شاہ آرمینیا نے میرے پیغام کا جواب دے دیا ہے عزدین بن عمرو سے کہہ رہا تھا اس نے مجھے اپنے دار الحکومت تل خالد میں ملنے کے بجائے مجھے حرز میں بلایا ہے وہ تل خالد سے روانہ ہو گیا ہے میں دو روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کے بجائے کپڑے سے پیالے پوچھنے شروع کر دیئے اس کے کان عزدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ شاہ آرمینیا تل خالد سے ہیرز میں جانے کی غلطی کر رہا ہے بن عمرو نے کہا کیونکہ صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش ختم کر رہا ہے عزدین نے کہا تمہیں یہ ڈر ہے کہ شاہ آرمینیا کی غیر حاضری میں صلاح الدین ایوبی تل خالد کو محاصرے میں لے لے گا ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج پر اقب سے حملہ کر دیں گے ہم اس لڑائی کو تول دیں گے اور سلیبیوں کو اطلاع دیں گے کہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین کی فوج پس کر رہ جائے گی آپ کب جا رہے ہیں بن عمرو نے پوچھا دو روز بعد عزدین نے جواب دیا خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتی تھی اس نے پیالوں میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی عزدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے وہ دیوڑی نمہ کمرے میں گئی تو وہاں سے لاش اٹھائی جا چکی تھی خادمہ ابھی وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی اسے ڈیوٹی پر رہنا تھا وہ بیٹ گئی اور سوچنے لگی اچانک اس کے مو سے ہائے نکلی اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لئے اور دہری ہو گئی دربان اور دوسرے ملازم دوڑے آئے اس نے کراحتے ہوئے بتایا کہ اسے پیٹ میں اچانک درد اٹھا ہے اس کی جگہ فوراں دوسری خادمہ بلا کر وہاں بٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے طبیب کو اس نے بتایا کہ اسے پیٹ میں درد ہے اسے دوائی دی گئی اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سمل گئی طبیب نے اسے دو دنوں کی چھٹی لکھ دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے وہ اپنے گھر کو جانے کے بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتی ایز الدین کی بیوی رزی خاتون کے کمرے میں چلی گئی رزی خاتون کے متعلق پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرہوم کی بیوہ تھی ایز الدین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی رزی خاتون نے اس امید پر شادی قبول کی تھی کہ ایز الدین کو وہ سلطان آیوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان عمرہ اور حکمران متحد ہو کر فلسطین سے سلیبیوں کو نکال دیں گے مگر ایز الدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رزی خاتون کی نیت سے الڑ تھی دمشق بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رزی خاتون کا اثر تھا اور رزی خاتون اپنے مرہوم خاوند نور الدین زنگی کی طرح سلطان آیوبی کی متقد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی ایز الدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان آیوبی کے خلاف استعمال کرے اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو اسے زوجیت کی قائد میں رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں رزی خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی پہلے تو اس نے احتجاج کیا لیکن عورت عقل والی تھی اس نے ایز الدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی اور شہر میں سلطان آیوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ درپردہ رابطہ قائم کر لیا اس کی بیٹی جو زنگی کی بیٹی تھی شمس النساء جوان تھی وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی ماں بیٹی نے سلطان آیوبی تک بڑے قیمتی راز پہنچائے تھے اس کے ساتھ ہی رزی خاتون نے ایز الدین کے دو سالاروں اور ایک مشیر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا ایز الدین کو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب سلطان آیوبی کے حق میں نہیں رہی یا کم از کم اس کے خلاف نہیں رہی رزی خاتون خوبصورت عورت تھی اس نے نسوانیت کی شیرینی اور زبان کی چاشنی سے ایز الدین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس کے ساتھ ہی محل کے اندر بھی جاسوسوں کا گروہ بنا لیا تھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ایز الدین کی نوجوان خادمہ اندر آئی پیٹ درت کا بہانہ کر کے آئی ہوں خادمہ نے رزی خاتون سے کہا طبیب نے آج اور کل کی چھکی دے دی ہے اس نے قمیز کے اندر سے وہ کاغذ نکالا جو اس نے لاش سے اٹھایا تھا کاغذ رزی خاتون کو دیا اور اسے بتایا کہ یہ کاغذ ایک سپاہی کی لاش کے ساتھ تھا رزی خاتون نے تحریر پڑھی اور بولی آفرین ہمارے مجاہد کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کمبختوں نے ہمارے آدمی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے اس درویش نے لوگوں کے دلوں سے سلیبیوں کی درویش کی تہشت اور وہم نکال دیا ہے یہ تحریر اسی کی ہے خادمہ نے کہا میں اس کا ہاتھ پہچانتی ہوں رزی خاتون نے ہس کر کہا مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا دل بھی پہچانتی ہو لیکن یہ خیال رکھنا کہ دلوں کے جال میں ہی نہ الگ جانا فرض پہلے خادمہ شرماسی گئی کہنے لگی ابھی تک اپنے جذبات کو فرض کے راستے میں نہیں آنے دیا میں فہد کو بھی یہی کہا کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے دلی محبت ہے تو اپنے فرض کو جذبات پر حاوی رکھے فہد وہیں جوان سال آدمی تھا جس نے نئے درویش کا روپ دھارا تھا وہ بغداد کا رہنے والا تھا اس میں جاسوس بننے کی تمام تر خوبیاں موجود تھی خبرو جوان تھا دو سال سے موصل میں مقیم تھا اور کامیابی سے جاسوسی کر رہا تھا اور نظریاتی محاص پر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمائیہ کامیابیاں حاصل کر لی تھی اسی سلسلے میں اس کی ملاقات عز الدین کی اس خادمہ سے ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے تھے خادمہ شہر میں رہتی تھی لیکن اس کا زیادہ وقت محل میں گزرتا تھا جاسوسی کی زمیندوز کا روائیوں کے علاوہ بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی میں جو خبر لائی ہوں وہ ابھی بتائی ہی نہیں خادمہ نے رضی خاتون سے کہا عز الدین دو روز بعد شاہ آرمینیا سے ملنے ہرز مجا رہے ہیں میں نے شراب پیش کرنے کے دوران ان سے یہ بات سنی ہے وہ احمد بن امرو کو بتا رہے تھے کہ شاہ آرمینیا نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ تلقالد سے ہرز مروانہ ہو رہا ہے اور عز الدین اسے وہاں ملے میں رات سے فارغ نہیں ہو سکتی تھی میں نے پیٹ کا درد کا بہانہ بنایا اور آپ تک پہنچی رضی خاتون نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا سلاح الدین ایوبی تلقالد کی طرف پیش ختمی کر رہا ہے مجھے معلوم نہیں کہ تلقالد میں اپنے جاسوس ہیں یا نہیں یہ خبر سلاح الدین تک پہنچنی ہے ہو سکتا ہے وہ ان دونوں کو ہرز بوں میں پکڑ لیں یہ کام تم ہی کرو فہد یا اس کے کسی اور ساتھی تک پہنچو اور اسے یہ خبر سنا کر میرا پیغام دو کہ سلطان سلاح الدین ابھی تلقالد کے راستے میں ہوگا یہ خبر اس تک پہنچا دو ابھی جاؤ خادمہ چلی گئی کچھ ہی دیر بعد ایز الدین رزی خاتون کے کمرے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر گھبراہت بڑی صاف تھی رزی خاتون کو معلوم تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے پھر بھی اس پریشانی کی وجہ پوچھی میں سلاح الدین ایوبی کی دشمنی اور سلیبیوں کی دوستی کے پتھروں میں پس رہا ہوں ایز الدین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا میری تمام تر دلچسپیاں آپ کے ساتھ ہیں رزی خاتون نے کہا مگر میں سلاح الدین ایوبی کے حق میں ہوتا ہے کہ میں اس کی حامی اور آپ کے خلاف ہوں آپ کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے اور سلاح الدین کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست تو ہو سکتی ہے آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی سلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ضرور دیں گے تو کیا میں سلاح الدین کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں عزائم نے تنزیہ لہجے میں پوچھا اگر میں ایسا کر گزروں تو اپنی فوج کے سامنے کس مو سے کھڑا ہوں گا سلاح الدین آپ کو اپنا محکم نہیں اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے رضی خاتون نے کہا تم اس شخص کی نیت کو نہیں سمجھ سکی عزائم نے کہا وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے لڑیں گے رضی خاتون نے کہا اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کے بجائے جنگ کی تیاری کریں فوج میں اضافہ کریں میری پریشانی یہ ہے کہ سلاح الدین نے جاسوسوں اور تباہکاروں کا جال بچھا دیا ہے عز الدین نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بارڈوین سے معاہدہ کرنے گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ سلاح الدین کے ساتھ ہے ہمارے تمام تر راز اس کے پاس ہیں میں نے سلیبیوں سے اسلحہ آتشگیر سیال اور دیگر سامان کا زخیرہ اپنے قریب جمع کر آیا تھا وہ تباہ ہو گیا ہے آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس آئی ہے اسے کسی نے قتل کیا ہے رضی خاتون نے انجان بن کر پوچھا ہاں عز الدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا اسے کسی نے قتل کر دیا ہے اسے ایک خاص کام کے لئے بھیجا تھا اس کے قاتل سلح الدین کے آدمی معلوم ہوتے ہیں اس لاش کے ساتھ فہد کا لکھا ہوا جو کاغذ تھا وہ رضی خاتون کے پاس تھا لیکن وہ انجان بنی رہی اس نے سوچا کہ عز الدین گھبرایا ہوا ہے اس پر اور زیادہ گھبراہت تاری کی جائے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سلح الدین صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتا رضی خاتون نے کہا وہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دشمن سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہے اس وقت وہ تلقالد کی طرف جا رہا ہے لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے سلح الدین کی فوج سے دس گناہ زیادہ ہے مگر سلح الدین آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے سلح الدین کے مقابلے میں آپ کے پاس جو فوج ہے وہ آپ جانتے ہیں آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ کی فوج میں ایسے کمانڈر موجود ہیں جو آپ کے وفادار نہیں وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں عز الدین اور زیادہ گھبرا گیا اور بولا میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں آسانی سے واپس نہیں آسکتا میں دو روز بعد کہیں باہر جا رہا ہوں اگر حالات نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جاؤں گا وہ چپ ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا کچھ دیر بعد بولا رضی میں نے ایک امید تمہارے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے میں آپ کی ہر امید پوری کروں گی رضی خاتون نے کہا اگر آپ مجھے صلاح الدین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو کہیں گے تو میں کر گزروں گی میں آپ کے ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں مجھے بتائیں میں آپ کی کون سی امید پوری کر سکتی ہوں مجھے کسی کڑی آزمائش میں ڈالیں میں باہر جا رہا ہوں عز الدین نے کہا مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اسے ابھی راز میں رکھنا ہے اس کے بعد میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا اگر حالات میرے خلاف ہو گئے تو میں تم سے امید رکھوں گا کہ تم میری طرف سے سلطان ایوبی کے پاس جاؤ گی اور اس کے ساتھ میرا سمجھوتا کرا دو گی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھے ملنے سے بھی انکار کر دے رضی خاتون نے اسے یہ مشورہ نہ دیا کہ وہ شکست سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سمجھوتا کر لے اس نے عزدین سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اسے خادمہ بتا گئی تھی کہ وہ حرز منشاہ آرمینیا سے ملنے جا رہا ہے اور یہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ بن رہا ہے رضی خاتون کو وہ ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کیونکہ اسے وہ راز رکھنا چاہتا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی جاسوسہ سے باتیں کر رہا ہے تاہم رضی خاتون نے اسے یقین دلایا کہ وہ جب بھی کہے گا سلطان ایوبی کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دیا جائے گا عزدین کی گھبرہت سے رضی خاتون کو خوشی محسوس ہو رہی تھی عزدین سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گیا رضی خاتون کی ذاتی خادمہ جو اسی عمر کی تھی اندر آئی اور رضی خاتون سے پوچھا کہ والی موصل بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں یہ خادمہ بھی رضی خاتون کے زمین دوز گروہ کی فرد تھی ایمان اور کرداز سے منحریف ہو کر انسان کی یہی حالت ہوا کرتی ہے رضی خاتون نے کہا یہ حکمران جو قوم سے الگ ہو کر اپنی اپنی ریاستوں کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں کسی درخت کی ان ٹہنیوں کی مانند ہے جو درخت سے الگ ہو گئی ہے ان کی قسمت میں اب یہی لکھا ہے ان کے پتھے جھڑ جائیں گے بکھر جائیں گے اور یہ ٹہنیا سوک کر مٹی میں مل جائیں گی یہ حکومت کا لالج ہے جس نے میرے خاوند کو شراب اور عورت کا شہدائی بنایا ہے اس شخص نے سلیبیوں کا مٹھا زہر اپنی رگوں میں انڈین لیا ہے عزدین میدان جنگ کا بادشاہ تھا اس کی تلوار سے سلیب کا دل کٹتا تھا لیکن آج اس کے دل پر خوف تاری ہے اس شخص کی جورت جواب دے گئی ہے مجھ سے ایک عورت سے مدد مانگ رہا ہے بادشاہی کا نشاہ شراب اور عورت انسان کا یہی حشر کیا کرتی ہے اس کی قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے جب ایک سالار تخت و تاج کا خواہاں ہو جاتا ہے تو اس کی پوری فوج دین و ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہے پھر ملک و ملت کا وقار خاک میں ملتا ہے اور دشمن سر پر سوار ہو جاتا ہے وہ نوجوان خادمہ جو فہد کو یہ پیغام دینے نکلی تھی کہ عزدین شاہ آرمینیا سے ملنے ہرز مجا رہا ہے اس ٹھکانے پر گئی جہاں فہد کو ہونا چاہیے تھا مگر وہاں تالہ لگا ہوا تھا فہد عموماً شطربانوں کے بھیس میں رہتا تھا وہ دو اونٹ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور تاجروں وغیرہ کا سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا وہ اس جگہ گئی جہاں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہوتا تھا وہ وہاں بھی نہیں تھا اس نے ایک شطربان سے پوچھا کہ فہد کہاں ہے شطربان کی حیثیت سے اس کا نام کچھ اور تھا اسے بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پر سامان لاد کر فولان جگہ چلا گیا ہے خادمہ ادھر پچل پڑی اور اسے پتا نہ چلا کہ ایک اور آدمی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے یہ آدمی تھا تو موصل کا مسلمان لیکن سلیبیوں کا جاسوس تھا اور اس کا تعلق عزدین کے محل کے عملے سے تھا اس نے خادمہ کو طبیب کے پاس پیٹ کے شدید در کی حالت میں دیکھا تھا وہ اس لڑکی کو جانتا تھا اس نے اس لڑکی کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ دوائی لے کر محل سے نکل رہی تھی اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ رضی خاتون سے مل کر آئی ہے اس نے یہ دیکھا کہ لڑکی اتنی تیز چل رہی تھی جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو یہ آدمی سلیبیوں کا تیار کیا ہوا جاسوس تھا اسے اس لڑکی پر شک ہوا ایزدین کا اپنا جاسوسی کا نظام تو اتنا اچھا نہیں تھا سلیبیوں نے اسے بتائے بغیر وہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے ان کے ذمہ دو کام تھے ایک یہ کہ ایزدین پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں درپردہ سلطان ایوبی کا دوست تو نہیں بن رہا دوسرا یہ کہ ان افراد کی نشاندہ ہی کریں جو ایزدین کے محل میں اور موصل میں موجود ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں سلیبیوں کے اس جاسوس نے اس لڑکی کا تعاقب شروع کر دیا اور جب دیکھا کہ وہ اور زیادہ تیز چل رہی ہے اور کسی کو ڈھونٹی پھرتی ہے تو اس کا شک پختہ ہو گیا اسے اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے اگر یہ لڑکی واقعی جاسوس ہے تو اسے ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو پکڑا جا سکتا تھا لڑکی کو اب ایک شتربان نے بتایا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے وہ اس طرف جا رہی تھی اور جاسوس اس کے پیچھے جا رہا تھا ایک جگہ اونٹوں سے سامان اتارا جا رہا تھا فہد بھی سامان اتار رہا تھا اس نے لڑکی کو دیکھ لیا قریب سے گزرتے ہوئے لڑکی نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آگے نکل گئی فہد کو معلوم تھا کہ وہ کہاں اس کا انتظار کرے گی جاسوس اس کے پیچھے لگا رہا لڑکی کو معلوم نہ تھا فہد نے جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور لڑکی کے پیچھے گیا اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندی تھی لوگ جا رہے تھے فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا لڑکی رکھی نہیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی چند خدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا یہ کام کر کے آوگے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر بیٹھا کرتے ہیں ابھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں تمہیں معلوم ہوگا سلطان کی فوج کہاں ہوگی مجھے معلوم ہے فہد نے جواب دیا میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا خدا حافظ لڑکی نے کہا فی امان اللہ لڑکی ایک طرف مڑ گئی وہ ایک گلی تھی تب اس نے گھوم کر دیکھا ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاشی کے دوران تین چار مرتبہ دیکھا تھا اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے لڑکی کو کچھ شک ہوا اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے دو تین موڑ مڑے یہ آدمی اس کے پیچھے رہا لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی یہ آدمی بھی باہر نکل گیا کچھ دور درختوں کا جھنٹ تھا لڑکی وہاں بیٹھ گئی یہ آدمی آگے نکل گیا اسے غالباً یہ شک ہوا ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ آگے چلا گیا لڑکی ہوشیار تھی وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں غائب ہو گئی وہ آدمی دور جا کر واپس آیا اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا سلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر اس پر حملہ کر سکتی تھی اور وہ اکیلا تھا مسلمان عمرہ اس کے خلاف تھے اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان سلیبیوں کے ہاتھ بیٹھ چکے تھے خانہ جنگی تک ہو چکی تھی جو سلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان عمرہ کو بزور شمشیر اپنے محاص پر متحد کرنے کا عظم لیے ہوئے تھا اس نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا اس نے چند ایک خیلوں پر خبزہ کر لیا اور وہاں کے عمرہ اور قلعہ داروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کچھ طاقت رکھتے تھے وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو امہ پھیرا رہا تھا اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے پڑا تھا اس نے اپنے خیمے میں سالاروں کو گلا رکھا تھا کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں سلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑا ہوں تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سبجے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے ہماری منزل یروش علم ہے بیت المقدس قبلہ اول خدا نے ہمیں اس کڑوی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے یاد رکھو میرے رفیقوں جب تاریخ مکمل ہو جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہماری دور کی فوج بزدل اور نا اہل تھی شکست کی لانت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے حکمران اگر کفار کے درپردہ دوست ہی ہوئے آنے والی نسلیں فوج پر لانت بھیجیں گی ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے خدا نے ہم پر جو فرض آئیت کیا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں اگر ہم نے آج الگ الگ ریاستیں بنانے کے رجحان کو نہ روکا تو ایک دن یہی رجحان اسلام کے زوال کا باز بنے گا کہنے کو یہ اسلامی ملک ہوں گے لیکن اپنی بادشاہیاں اور عائش و عشرت قائم کرنے کے لیے اپنے طاقتور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کرتے اور اپنا ایمان نلام کرتے پھریں گے اپنے طاقتور دشمن کو خوش رکھنے کے لیے درپردہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکلی کرتے رہیں گے ان کا کمزور سا دشمن بھی ان کے لیے طاقتور ہوگا ایک حکمران اپنی پوری ریایہ کو بے وقار بنا دے گا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خوم کے بکھرے ہوئے شہرازے کو آج ہی سمیٹ لیں میں اب یہ باتیں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر جو وقت کی ایک ضرورت ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھ کر جو ہمارے مذہب کا دشمن ہو تمہاری تلوار جھک جائے خوم کی مرکزیت اور اتحاد کو ختم کرنے والا بھائی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم تل خالد کے محاصرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے اس کے آگے تل خالد ہے محاصرے کے لیے میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ کس کس کے دستے ہوں گے محفوظہ میرے ہاتھ میں ہوگا چھاپا مار دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان راستوں کو زید میں لے لیں گے جن سے سلیوی فوج کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا آرمینیا کی فوج محاصرہ توڑنے کے لیے آ سکتی ہے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق سلیوی حملے کا خطرہ نہیں پھر بھی احتیاط لازمی ہے ہم آرمینیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہمیں شاہ آرمینیا سے اپنی شرائط تسلیم کرانی ہیں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ایز الدین شاہ آرمینیا کی مدد کا طلبدار ہے ہمیں آرمینیا پر خطرہ بن کر سوار ہو جانا ہے تاکہ شاہ آرمینیا ایز الدین کو مدد نہ دے سکے لیکن میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا یہ این ممکن ہے کہ آرمینیا کی فوج اور شہری ہمارا مقابلہ اتنا سخت کریں کہ ہمیں پسپا ہونا پڑے اس صورت میں ایز الدین بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور حلب کا والی اماد الدین بھی ہمیں گرتا دیکھ کر چھوٹے چھوٹے عمرہ بھی ہمیں گھڑوں تلے رون دیں گے ان نتائج اور خطروں کو سامنے رکھ کر ہمیں لڑنا ہے میں تمہیں نقشہ دکھا چکا ہوں کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو رفع کر لو یہ محاصرہ اور حملہ ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال چکتا ہے کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں رات کا پہلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس آخری پڑاؤں میں اپنے سالاروں کو اپنے پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد دلا رہا تھا اس کے سامنے نقشہ پڑا تھا دربان نے خیمے میں آ کر اس کے کان میں کچھ کہا سلطان ایوبی نے اسے کہا فوراں اندر بھیج دو دربان نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سر سے اشارہ کیا فہد خیمے میں داخل ہوا اس نے موصل سے یہاں تک کہیں رکے بغیر مسافت تیکی تھی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا ہونٹ خوشک تھے اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ حسن بن عبداللہ خیمے میں موجود تھا معلوم ہوتا ہے تم نے آرام کیے بغیر سفر کیا ہے سلطان ایوبی نے فہد سے کہا بیٹ جاؤ دربان کو آواز دے کر کہا اس کے لئے کھانا یہیں لے آؤ خبر ایسی تھی کہ آرام کی محلت حاصل کرنا گناہ معلوم ہوتا تھا فہد نے اکھڑی ہوئی سانسون سے کہا میرا گھوڑا شاید زندہ نہ رہ سکے کیا خبر ہے شاہ آرمینیہ اپنے دارالحکومت میں نہیں فہد نے کہا وہ ہرزم میں خیمازن ہے عز الدین اسے ملنے ہرزم جا رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف معاہدہ ہوگا شاہ آرمینیہ کے ساتھ اپنی فوج کے بھی دو دستے ہوں گے اور عز الدین بھی اپنی فوج کے دو تین دستے اپنے ساتھ لا رہا ہے یہ بادشاہ شاہی شان و شوقت سے ایک جگہ اکھٹے ہو رہے ہیں سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا پھر پوچھا موصل میں سلیبیوں کے کیا رنگ دھنگ ہے سلیبی تھنڈے تھنڈے سے معلوم ہوتے ہیں فہد نے جواب دیا ان کے زخیرے کی تباہی کی اطلاع اب کو مل چکی ہے ہم نے وہاں کے لوگوں کے دلوں سے پہلے درویش کا وہم اور فریب نکال دیا ہے شاہ آرمینیہ اور عز الدین کے ہرزموں میں ملاقات کے متعلق تمہیں کہاں سے اطلاع ملی ہے سلطان ایوبی نے پوچھا میں کیسے یقین کرلوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے رضی خاتون کی اطلاع غلط نہیں ہوتی فہد نے کہا اللہ اس عظیم خاتون کو اپنی رحمتوں سے نوازے سلطان ایوبی نے کہا اور جذبات کے غلبے میں اس کی آواز بھر آئی رضی خاتون نے آپ کو سلام کہا ہے فہد نے کہا اور یہ بھی کہ عز الدین کے پاؤں لڑنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں اس پر گھبراہت تاری ہے اور اگر اسے ایک ضرب اور پڑی تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا موصل میں کوئی فوجی حلچل ہے سلطان ایوبی نے پوچھا کوئی جنگی تیاری سلیبی جاسوس اور مشیر سرگرم ہیں فہد نے جواب دیا کوئی جنگی تیاری نظر نہیں آتی عز الدین سلیبیوں سے جس قسم کی ایانت مانگ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے شہر میں ہمارے آدمی پوری کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور رزی خاتون اور ان کی بیٹی شمس النساء کی کوششوں سے خلے اور محل کے اندر کا ہر گوشہ اور ہر راز ہماری نظر میں ہے صد آفرین میرے دوست سلطان ایوبی نے اٹھ کر اس کے گال کو تھپتایا اور کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو اطلع لائے ہو وہ کتنی کارامد اور قیمتی ہے مجھے امید ہے کہ فوجوں کا اب اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا جتنا محاصرے اور حملے میں ہوتا اس نے سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا اب ہم تلخالد کا محاصرہ نہیں کریں گے فوج ادھر ہی جائے گی چھاپا ماروں کا صرف ایک دستہ میرے ساتھ ہرزم کی سمت جائے گا ہرزم ایک خوبصورت جگہ تھی ہر طرف سبزے زار چشمے اور ہرے بھرے درخت تھے ہریالی سے ٹھکی ہوئی چٹانے بھی تھی اس خطے کو خدرت نے تو حسن دیا ہی تھا آرمینیا کے بادشاہ نے اسے آ کر جنتِ عرض بنا دیا تھا شامیانوں اور قیناتوں نے محل کا منظر بنا دیا تھا ان کے اندر رنگین روشنیوں والے فانوس لٹکائے گئے تھے چھے چھے بھڑوں کی بھگیاں بھی تھی اور محافظ دستے کے سوار اور بھڑے تلسماتی سی شان کے حامل تھے رقص و سرور کا خاص انتظام تھا آرمینیا کی سب سے زیادہ حسین اور ناچنے والی لڑکیاں ساتھ لائی گئی تھی حرم کے منتخب لڑکیوں کے خیمے الگ تھے شاہ آرمینیا نے مروین کے ایک امیر کو بھی وہاں مدو کیا تھا مروین ہرزم کے قریب ہی ایک علاقہ تھا جس کا امیر قددین غازی تھا مروین اس کی جاگیر تھی شامیانوں قیناتوں اور خیموں سے کچھ دور شاہ آرمینیا کی دو دستے فوج خیمہ زند تھی شاہ آرمینیا امیر مروین کے ساتھ دو تین روز شکار کھیلتا رہا پھر ایک روز والی موصل عزدین آ گیا اس کے ساتھ بھی اپنی فوج کے دو منتخب دستے تھے رات کو رقص و سرور کی محفل جمی شراب کی سراہیاں خالی ہوئیں عورت اور شراب نے وہ قیفیت پیدا کر دی کہ یہ مسلمان حکمران ان کے عمرہ وزرہ اور سالار قبلہ اول کے ساتھ خانہ کابب کو بھی بھول گئے رات عیش و عشرت میں گزار کر وہ سارا دن گہری نیند سوائے رہے اس رات جب وہ شراب اور عورت کے نشے میں مخملے خالینے پر رنگین فانوسوں کے نیچے بدمست ہو رہے تھے اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے دو اڑائی میل دور چھاپا ماروں کے ایک دستے کے ساتھ پتھریلی زمین پر سویا ہوا تھا اس نے چھوٹا سا سفری خیمہ ساتھ رکھا تھا تاکہ نصب کرنے اور گارنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو وہ یہاں سلطان نہیں چھاپا مار بن کے آیا تھا اس نے خانہ پدوشوں کے بحروب میں اپنے جاسوس ہرزم کے اس شہانہ کیامپ کا جائزہ لینے اور تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیج دیئے تھے ان میں فہد بھی تھا اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے یہ تین چار جاسوس اپنے اونٹوں کی مہار پکڑے کیامپ کے اردگرد گھوم رہے تھے انہیں کوئی وہاں ہٹ جانے کو کہتا تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بھیگ مانتے فہد شاہی شامیانوں کے قریب سے گزرا تو اسے وہ نوجوان خاتمہ نظر آئی جس نے اسے رضی خاتون کا بیغام دیا تھا فہد نے اسے پہچان لیا یہ لڑکی عزدین کی خصوصی خادمہ تھی جو یہاں بھی اس کے ساتھ آئی تھی فہد نے بھیکاریوں کی طرح صدا لگائی شہزادی آپ کا غلام سفر میں ہے کچھ کھانے کو مل جائے بھاگ جاؤ یہاں سے لڑکی نے دور سے کہا ورنہ پکڑے جاؤ گے فہد کو موصل میں تو کوئی نہیں پکڑ سکا فہد نے اپنی اصلی آواز میں کہا تم یہاں پکڑوا دو اوہ لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب آگئی تم پہنچ گئے ہو دیکھ لو میری خبر غلط تو نہیں تھی لیکن یہاں نہ رکو چلے جاؤ تم رات کہاں ہوگی آج رات شاید میں جلدی فارغ ہو جاؤں مل بیٹھے مدد گزر گئی ہے تم نے ہی کہا تھا کہ جذبات پر فرض کو غالب نہ آنے دینا فہد نے کہا ہمارا فرض ابھی عدا نہیں ہوا زندہ رہے تو ملیں گے تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے لڑکی نے پوچھا سلطان کہاں ہے سلطان جلدی آ جائے گا فہد نے جواب دیا اوے کون ہے یہ کسی کی آواز آئی ہٹاؤ اس بدبخت کو یہاں سے لڑکی فہد کو ڈانٹنے لگی اور فہد وہاں سے چلا گیا لڑکی ایک خیمے کی آوٹ سے اسے جاتا دیکھتی رہی اس خیال سے اس کے آنسو نکل آئے کہ فہد کا فرض کیسا عذیتناک ہے اور کتنا خطرناک وہ اس خوبرو اور تنومن جوان کو دلو جان سے چاہتی تھی مگر وہ چوری چھپے ملتے تھے تو اپنے جذبات کی کم اور فرائض کی باتیں زیادہ کرتے تھے کئی مارکے جو ان کی فوج نے جیتے تھے وہ فہد اور اس لڑکی جیسے جاسوسوں کی بدولت جیتے تھے یہ دشمن کے گھر میں رہ کر زمیندوز مارکہ لڑتے تھے ان کی جان ہر لمحہ موت کے موں میں رہتی تھی اس نوجوان اور حسین خادمہ کے جذبات ابل آئے اگر اس کا فرض راستے میں حائل نہ ہوتا تو وہ فہد کو یوں مارا مارا پھرنے نہ دیتی وہ جانتی تھی کہ فہد انہی پتھریلی وادیوں میں کہیں سو جاتا ہوگا ہم خدا کے حضور ملیں گے لڑکی نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے کام کو چلی گئی رات کا پہلا پہر تھا آج رات ہرزم کے سپاہی کیامپ میں کوئی گانا بجانا نہیں تھا خاموشی تاری تھی شاہ آرمینیہ کے شامیانے میں اس کے پاس عز الدین اور امیر مروین خطب الدین غازی بیٹھے تھے عز الدین کہہ رہا تھا اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ صلاح الدین اپنی سلطنت وسیع کر رہا ہے اگر ہم اس کے اتحادی بن جائیں تو وہ ہمیں اپنا امیر بنا رکھے گا ہم خود مختار نہیں ہوں گے حال ہی میں وہ مسلمان عمرہ کی کئی علاقوں پر خبزہ کر چکا ہے اور اس کی فوجی طاقت کے خوف سے یہ تمام عمرہ اور قلعہ دار اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اگر میں نے اسے نہ رکا تو وہ صرف موصل پر نہیں حلب پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا مگر میں اکیلا اس کے خلاف نہیں لڑ سکتا عمد الدین میرے ساتھ ہے لیکن اس صورت میں کہ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لٹیروں کی طرح لیے دندناتا پھر رہا ہے عمد الدین کو اپنی فوج حلب سے نہیں نکالنی چاہیے حلب کا دفعہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مقام بہت اہم ہے میں جانتا ہوں شاہ آرمینیہ نے کہا سلیبیوں کی بھی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں اسی لیے میں سلیبیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا عز الدین نے کہا وہ ہم سے مدد کے عوض حلب مانگیں گے اور وہ ضرور مانگیں گے خطب الدین غازی نے کہا میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپس میں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے آپ دونوں کی فوجیں مل کر صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکتی ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ صلاح الدین کی فوج تل خالد کی طرف جا رہی ہے عز الدین نے کہا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں شاہ آرمینیہ نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ میری زرحدوں سے دور رہے گا میں نے اس کی پیش خدمی کی سمت کا جائزہ لیا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے مجھے سلیبیوں پر بھروسہ نہیں عز الدین نے کہا وہ مجھے ہر طرح کی مدد دیتے ہیں لیکن جنگ صرف سامان اور مشیروں سے نہیں لڑی جا سکتی میں انہیں کہتا ہوں کہ میں صلاح الدین کی فوج کو جنگ میں الجھا لیتا ہوں اور وہ اس پر حملہ کر دیں میں نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دمشق اور غداد کو محاصرے میں لے لیں اگر وہ ایسا کریں تو صلاح الدین ایوبی ہمارے علاقوں سے نکل جائے گا مگر وہ ناجہ نے کیا سوچ رہے ہیں وہ ہم سب کو اپنا محکم بنانے کی سوچ رہے ہیں شاہ آرمینیہ نے کہا سلطان ایوبی نہ رہا تو سلے بھی ہمیں کھا جائیں گے ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے پھر آپ میری مدد کریں ایز الدین نے کہا میں آگے بڑھ کر صلاح الدین سے لڑتا ہوں آپ اس پر حملہ کریں اس موضوع پر وہ بہت دیر تبادلہ خیالات کرتے رہے آخر شاہ آرمینیہ نے اس شر پر ایز الدین کی تجویز مان لی کہ اس کی فوج کے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی ذمہ داری ایز الدین لے ایز الدین نے یہ شرط مان لی اور تیہ ہوا کہ ایز الدین سلطان ایوبی کے ساتھ آمن سامنے کی ٹکر لے گا اور شاہ آرمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کی فوج پر اقب سے حملہ کر دے گی ایز الدین تجربے کار جنگ جو تھا جنگ لڑنا اور لڑانا جانتا تھا اس نے وہیں جنگ کی منصوبہ بندی کر لی آدھی رات سے کچھ دیر پہلے کا ذکر ہے جب ایز الدین اور شاہ آرمینیہ جنگ کا پلان بنا رہے تھے رات گھوڑوں کے ٹاپووں سے لرزنے لگی شاہ آرمینیہ نے دربان کو بڑا کر غصے سے کہا یہ جن سواروں کے گھوڑے کھل کر بھاگ رہے ہیں انہیں صبح یہاں لے آؤ بدبخت بے خبری کی نیند سو جاتے ہیں مگر یہ گھوڑے اس کے دستے کے نہیں تھے یہ سلطان سلاہ الدین ایوبی کے چھاپا مار سوار تھے جن کی تعداد چالیس اور پچاس کے درمیان تھی یہ ان کا شبخون تھا ذرا سی دیر میں باہر قیامت بپا ہو گئی چھاپا مار دو حصوں میں تقسیم ہو کر سرپٹ آئے اور گزر گئی ان کے ہاتھوں میں مشلین تھی جن سے وہ فوج کے خیموں کو جلاتے گزر گئے کئی خیموں کو آگ لگ گئی تھی سوئے ہوئے سپاہی ہڑ بڑا کر اٹھے فوراں بعد سواروں کی ایک اور موج آئی جو برچیوں اور تلواروں سے اپنے سامنے آنے والوں کو کاٹتے گزر گئے جلتے ہوئے خیموں نے روشنی کر دی تھی پھر تیروں کا مح برسنے لگا ان میں جلتے ہوئے فتیلے والے تیر بھی تھے بندے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں کا وہ غل کے دہشت تاری ہوئی جا رہی تھی زخمیوں کی چیخ و پکار قیامت خیز تھی پھر جانوروں کے رسے کھل گئے گھوڑے اور اونٹ ڈر کر ادھر ادھر بھاگ دوڑنے لگے اس غل غبادے اور چیخ و پکار میں کیام کے اردگرد سے بلند آوازیں سنائی دے رہی تھی ہتھیار ڈال دو عزدین ہمارے سامنے آجاؤ شاہ آرمینیہ تل خالد ہمارے محاصرے میں ہے ان میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا عزدین نے اپنے ایک وفادار کمانڈر سے کہا کہ وہ اسے ایک گھوڑا لا دے بڑی مشکل سے اسے گھوڑا لا کر دیا گیا وہ سوار ہوا اور افرات افرے کے اس قیامت خیز عالم میں نکل گیا اس نے اپنے دستوں کی اپنے ذاتی عملے کی اور اپنے ساتھ جو لڑکیاں لایا تھا ان کی پرواح نہ کی جان بچا کر بھاگ گیا اس دور کا ایک وقع نگار اسد الاسدی لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی گہراتن کر کے ان حکمرانوں کو گرفتار کر سکتا تھا لیکن اس نے مصلحتا ایسا اقدام نہ کیا اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ ان حکمرانوں کو اپنا اتحادی بنا کر ان کی فوجوں کو فتح فلسطین کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا وجہ خواہ کچھ ہی تھی فروری 1183 59 حجری کا یہ ماری کا سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں سے اسی طرح لڑایا اور اس نے آگے بڑھ کر کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہ کی اس شبخون کی نگرانی اس نے خود کی تھی شاہ آرمینیہ نے بھاگنے کے بجائے وہیں رکے رہنا مناسب سمجھا رات گزر گئی صبح ہوئی تو کیامپ میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ بکھری ہوئی تھی لاشیں پڑی تھی زخمی تڑپ رہے تھے گھوڑے اور اونٹ ادھر ادھر بھوم پر رہے تھے حملہ آواروں کا کچھ پتا نہ تھا کہاں ہیں شاہ آرمینیہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی یہی کہیں قریب ہی ہوگا وہ سوچنے لگا کہ سلطان ایوبی کو کہاں تلاش کرے اتنے میں اسے دو سوار آتے نظر آئے وہ شاہ آرمینیہ کے سامنے آ کر اترے اور سلام کیا وہ سلطان ایوبی کے فوجی حکام تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام بھیجا ہے ایک نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے عز الدین واپس موصل چلا جائے اور آرام سے بیٹھ کر سوچے اور شاہ آرمینیہ کے لیے سلطان محترم نے پیغام دیا ہے کہ ان کی فوج تلقالد کے خریب پہنچ گئی ہے آپ کو شام تک وہاں سے اطلاع مل جائے گی آپ کے پہنچنے تک آپ کا دارالحکومت ہمارے قبضے میں ہوگا اگر آپ سلطان شام و مصر کی شرائط قبول کر لیں تو تلقالد سے فوج واپس آ سکتی ہے اگر آپ مقابلے کا فیصلہ کرتے ہیں تو نتائج کو پہلے ذہن میں رکھ لیں ہمیں پیغام کا جواب دیں آپ ہمارے محاصرے میں ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرا سلام کہو شاہ آرمینیہ نے کہا میں اپنے ایک وزیر کو شام سے پہلے سلطان کے پاس بھیج رہا ہوں دونوں سوار چلے گئے شاہ آرمینیہ کا یہ وزیر بکت ایمور تھا جو اس کے ساتھ تھا شاہ آرمینیہ نے اسے کہا کہ وہ ہمیں اور ان لوگوں کے اختلافات اور آدھاوت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ادھر تلقالد محاصرے میں ہے اور ہم یہاں ہیں جاؤ اور صلاح الدین ایوبی سے کہو کہ اپنی فوج واپس بلا دے ہم اس کے کسی جشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ اور کوئی اتحاد نہیں کریں گے بکت ایمور دانشمن وزیر تھا اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کی سلطان ایوبی نے بڑی سخت شرائط پیش کی اور منوالی بکت ایمور نے تحریری وعدہ دے دیا کہ شاہ آرمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کے کسی جشمن کی مدد کو نہیں جائے گی سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور شاہ آرمینیہ سے ملے بغیر تلقالد کو روانہ ہو گیا ایک اور اہم مقام دیار بکر تھا جو اس زمانے میں امیدہ کہلاتا تھا اس مقام کو جنگی اہمیت حاصل تھی اور اس کی اہمیت یہ بھی تھی کہ اس کے گرد و نواح کے علاقے کے لوگ جنگجو اور فن سپاہ گری کے ماہر تھے سلطان ایوبی کی فوج میں بہت سے سپاہی اسی علاقے کے تھے اپنی فوج کی کمی سلطان اسی علاقے سے پوری کیا کرتا تھا یہاں کے لوگ تو سلطان ایوبی کے حامی تھے مگر ان حکمران اپنی حکمرانی خائم رکھنے کی خاطر سلطان ایوبی کا مخالف تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے سلیبیوں کے ساتھ درپردہ دوستی کی کوشش میں تھا سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دیار بکر کی طرف پیش خدمی کا حکم دیا یہ برق رفتار پیش خدمی تھی سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ دیار بکر کو محاصرے میں لے کر اس جگہ پر خبزہ کرنا ہے اور فتح کی صورت میں وہاں کے موجودہ امیر کی کوئی شرط تسلیم نہیں کی جائے گی اور کوئی رحم نہیں کیا جائے گا میرا خیال ہے کہ ان عمرہ پر ظلم نہ کیا جائے ایک سالار نے کہا ان کی افواج کو اپنی فوج میں شامل کر کے انہیں برائے نام امیر رہنے دیا جائے میں اب کسی سامپ کو قوم کی آستین میں نہیں پلنے دوں گا سلطان ایوبی نے کہا مجھے اطلائیں ملی ہیں کہ یہ شخص اپنے علاقے کے لوگوں کو ہماری فوج میں شامل ہونے سے روک رہا ہے اور وہ خلافت کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ مرکز سے خودمختاری مانگنے والے یا درپردہ کوششوں سے الگ ہونے والے غدار ہوتے ہیں اور یہ غدار بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ قوم کے دشمن سے مدد لیتے ہیں اور اپنی قوم یعنی خلافت کے خلاف استعمال کرتے ہیں میں ان لوگوں کا سر کچل دینا چاہتا ہوں تاکہ جب آپ کا اصل دشمن یعنی سلیوی آپ کے سامنے آئے تو آپ کی پیٹ پیچھے کوئی وار کرنے والا نہ ہو اور کوئی سامن زمین سے نکل کر آپ کو ڈنک نہ مار سکے دیار بکر اللہ کے سپاہیوں کا خطہ ہے ہماری فوج کی ایک چوتھائی نفری اسی خطے کی ہے اگر ہم نے ان جنگجوہوں کے غدار حکمران کو بخش دیا تو اس خطے کے لوگوں کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا اور فن سپاہ گری بھی ساری قوم یا کسی ملک کے تمام لوگ غدار یا بے ایمان نہیں ہوا کرتے حکمران اگر ایمان فروش ہو تو قوم کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں اچھی بھلی قومیں بے وقار ہو جاتی ہیں جذبے مر جاتے ہیں اور پھر قومیں آزاد قوموں کی طرح زندہ نہیں رہتی ہمیں اپنے اس قسم کے حکمرانوں کو ختم کرنا ہے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک مرکز بنانا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ خلافت بغداد مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اگر خلافت کا حکم چلتا تو ہمیں فوج کشین نہ کرنی پڑتی یہ فوج کا فرض ہے کہ ملک کے اندر انتشار کو اور نہ اہل اور ایمان فروش حکمران کو ختم کرے میں پھر وہی الفاظ دہراتا ہوں کہ تاریخ یہی کہے گی کہ چھٹی صدی ہجری کی فوج نکمی تھی جس نے نہ خلافت کا وقار بحال کیا نہ دشمن کو دیارے بکر کا محاصرہ اتنی تیزی سے ہوا کہ اندر والوں کو مزاہمت کی محلت نہ ملی سلطان ایوبی نے ہدایت جاری کی تھی کہ شہریوں کا نقصان کم سے کم ہو اندر اپنے جاسوس موجود تھے اور سلطان ایوبی خود بھی شہر سے اور حکمران کے محل اور ہیڈکوارٹر سے واقف تھا اس لیے منجنیقوں سے جو پتھر اور آتشگیر سیال کی جو ہنڈیاں پھینکی گئی تھی وہ سرکاری امارتوں پر پھینکی گئی باہر سے اعلان کیے گئے کہ امیر ہتھیار ڈال کر باہر آ جائے لیکن قلعے کی دیواروں پر کھڑے امیر نے جوابی اعلان کرایا کہ ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے لڑو اور شہر لے لو دیارے بگر کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا سلطان ایوبی محاصروں کا ماہر تھا لیکن اس نے مزاہمت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ محاصرہ تول پکڑ لے گا اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہی قربانی دینی پڑے گی دیواریں توننے والے افراد رات کی تاریخی میں دیوار تک پہنچ گئے لیکن اوپر سے ان پر آگ پھینکی گئی اور وزنی پتھر بھی پھینکے گئے بڑے دروازے پر منجنیقوں سے آتش گیر سیال کی ہنڈیاں پھینک کر فتیلے والے تیر مارے گئے جس سے دروازے کا لکڑی کا حصہ جل گیا مگر اس کا لوہے کا ڈھانچا گھنا تھا جس میں سے گزرنا ممکن نہیں تھا تاہم گزرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی فضاء میں تیر اڑ رہے تھے سلطان ایوبی حیران تھا کہ اندر والے ایسا سخت مقابلہ کیوں کر رہے ہیں یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ امیر دیار بکر نے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی شہر میں اعلان کرا دیا تھا کہ سلیویوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اس اعلان پر شہر کے لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے فوج کے دوش بدوش شہر کی دیوار پر آ کر محاصرہ کرنے والوں پر تیروں اور برچھیوں کا محمر سا دیا یہ دیکھا گیا تھا شہر کے لوگوں کا حوصلہ بلند تھا لیکن سلطان ایوبی نے شہریوں کو لڑتے دیکھ کر بھی یہ حکم نہ دیا کہ شہر پر بھی آگ برسائی جائے محاصرہ آٹھ روز جاری رہا زیادہ تر نقصان سلطان ایوبی کی فوج کا ہو رہا تھا کیونکہ اس کی ٹولیاں آگے بڑھتیں اور تیروں کا نشانہ بنتی تھی پھر ایک موجزہ ہوا شہر کی دیوار سے نارے گرجنے لگے یہ سلے بھی نہیں ہیں یہ سلطان سلاہ الدین ایوبی ہے ان کے جھنڈے دیکھو مسلمانوں تم آپس میں لڑ رہے ہو تب سلطان ایوبی کی فوج میں دیارے بکر کے علاقے کے جو سپاہی اور کمانڈر تھے انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا ہم تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ہیں دروازہ کھول دو یہ انکشاف بھی بعد میں ہوا تھا کہ شہر کے اندر سلطان ایوبی کے جو جاسوس اور زمین دوز کاریندے تھے انہوں نے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ محاصرہ کرنے والے سلے بھی نہیں مسلمان ہیں اور یہ سلطان سلاہ الدین ایوبی ہے یہ مہم آسان نہیں تھی جاسوس آزادی سے لوگوں کو سرکاری اعلان کے خلاف کچھ کہ نہیں سکتے تھے اس مہم میں دو جاسوس پکڑے بھی گئے تھے انہوں نے کامیہ بھی حاصل کر لی نوے روز اندر کی فوج اور شہریوں کی سوج اور جذبہ ہی بدل گیا شہریوں نے حکمران اور اس کے حاشیہ برداروں کی دھمکیوں اور چیخ و پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دئیے جب سلطان ایوبی شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے بیتابی سے نعرے لگا لگا کر اس کا استغبال کیا عورتوں نے مندیڑیں اور درینجوں سے اس پر اور اس کی فوج پر اپنے دپٹے اور رومال پھینکے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیارے بکر کے امیر کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور یہ شہر نور الدین ابن قارا ارسلان اور ایک اور امیر کو دے دیا قاضی باہدین شداد نے اس کا نام ابن نکن لکھا ہے جو نور الدین کے ہی خاندان کا فرد تھا سلطان ایوبی نے انہیں ضروری ہدایات دی وہاں کی فوج کو اپنی فوج کا حصہ بنایا اور حکم دیا کہ اس علاقے سے مزید فوج تیار کی جائے مئی گیارہ سو تیراسی عیسوی محرم الحرام پانسو اناسی حجری سلطان ایوبی نے دیارے بکر کو اپنی علم برداری میں لیا اور حلب کی سمت کوچ کیا اس کے سب سے بڑے دشمن حلب کا والی عماد الدین اور موصل کا والی عز الدین تھے اب وہ ان کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا